شروع رہی ہے اسلام اُسلاح شروع رہی ہے اسلام اُسلاح محیمہ سمحاری بیرے بخاری محیمہ سمحاری بیرے بخاری سلسی کی باری شروع رہی ہے اسلام اُسلاح سلسی کی باری بھرہ محیمہ سمحاری بھرہ محیمہ سمحاری بھرہ مانو جبام مارت تلوے گیم جتیندریام بودھی مطام ورشم واتات مجم بانر یوث موکھیام سری رام نوتم سرنم پرپدھے سری رام نوتم سرنم پرپدھے لکشنی کانت شمارم آم ناتھی آمون مدھم آم اشمدہ چیاری پریانت آم بندے گرو پرم پرام رام کتھا کے رشک تمہتی راشمت دھیر آشن لیجی اہردہ مہا تیجی پنج کپی ویر لکھن شیع رام چند کیجے اما پت مہا دیو کیجے پاون شتہنو مان کیجے گوشوامی تلسداز جی مہراج کیجے شب سنتن کیجے جے جے شیطہ رام آن لائن سنگوشتی مانس سنگوشتی میں جڑے ہوئے سمس تڑے پریان دیدوان جن سب ہی کو میرا سازر پرانان شرک رت ہو اس آن لائن کا لاب دیکھئے کہ میں اس میں گھر پہ نہیں باہر ہوں پھر بھی آپ لوگوں سے جڑ رہا ہوں یہ بگیان کی دین ہے بھائی اور اس بگیان کا ہملاب اٹھا رہے ہیں اور اس میں بسیس یوگدان ہماری پٹیل جی کا ہے جو کی سبی کو جوڑے ہوئے ہیں کل اپن پرتاب بھانو کس پرکار سے راؤن بنا کس پرکار کا چنتن کرتے ہوئے وہ ہمریتیو کو پرابت ہوا اور اس کا جن میں راؤن کے روپ میں ہوا اس پرسنگ پہ اپن چرٹہ کر رہے تھے اسی پرسنگ کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانے کا پریاس کرتا ہوں کل ہم نے دیکھا کہ پرتاب بھانو کے جیمن میں جو گھٹنائیں گھٹیں انہیں گھٹناؤں کا پرنیام راؤن کے چتر میں دکھائی دی رہا ہے راؤن سوچتا ہے کہ کپتیم انہیں نے صرف ایک راکچس کا کال نیم کا سہارا لے کے کالکیت کا سہارا لے کے اور مجھے پراجت کیا مجھے کو بینشت کر دیا ہے تو میں بھی یعنی وہ اس کی سفلتہ سے یتنا پربابت ہو گیا کہ اسی کا آخرن کرنے لگا اور اس کا سنکیت صاحب اپنے کو ارنڈ کارنڈ میں شیطہ ارنڈ کے سامنے پر ملتا ہے وہ کپتی سادھو کا بھی اس بناتا ہے اور اس کالکیت کا جو اتردائبت ہے اس کی یعنی جو بھومی کا ہے وہ ہے ماریچ کو سونکتا ہے یعنی وہ ہے ماریچ کے مادھیم سے رام کو پراجت کرنا چاہتا ہے اور مجھے مجھے دار بات دیکھیں صاحب کہ جب رام جی اسے کپڑ مرک کے پیچھے بھاگی شیطہ جی کیان روز کرنے پر کہ یہی مرک کا سندر چھالا دین یہی آنت کرم کا حطبہ دے ہی اور رام جی لکشن جی کو سیتا کی رکھوالی صاحب کے اور اس مرک کے پیچھے چلے اور جب اس مرک کے پیچھے چلے تو رام نے جب یہ دیکھا تو تھاہا کا لگا کہ ہم تھا اس کو بشتواس ہو گیا کہ پیہاس گھر آیا جا رہا ہے میں بھی اسی پرکار مرک کے پیچھے بھاگا تھا اور یہ رام بھی اسی پرکار سے بندواسی بھی اسی پرکار سے بھاگ رہا ہے میں پراجت ہوا یہ بھی پراجت ہو جائیں گے ایسا اس کو دھران دے شواس ہو جاتا ہے تو اس پرکار کی بیچار دھاراؤں کو رام کے جیون میں پھول روح سے پرلکشت ہو رہی ہیں جو پرطاب بھانو کی ساتھ میں جو گھٹنا ہے گھٹی کل اپن نے پرشا بیچار کیا آپ کے سامنے بیچار رکھا تھا کہ رام کے جیون میں ہمیں دو پرکار کی دشائیں دکھائی دیتی پہلی دشا تو اس کی ہنسا کی جس کی اوپر سے کل اپن کرچے کر چکے ہیں کہ وہ سبھی کو آتنکت کرنا چاہتا ہے یعنی اپنا بھائی جو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اپنے سہائکوں سے وہ بولتا ہے سین کو سے کہتا ہے کہ سنہو سکل رجنیچر برندہ اپنے بیری بیوز سنہو سکل رجنیچر یوں تھا اپنے بیری بیوز برو تھا تیس انمکھ نہیں کریں لڑائی اس لیے تم ید بھادھائیں کرو جہاں پہ ہوم دج ہو رہے ہوں دج بھوزن ہو رہا ہو جہاں ید ہو رہے ہوں ان کو بیدھانس کر دو اور راؤن کی آگیا نسار نگر گاؤں دج آگ لگا بھائیں جہاں جہاں دین دج پاہیں اور نگر گھیر پونی آگ لگا بھائیں جہاں جہاں اس لکار کے دھار میں کرتے ہوتے ہیں وہاں راکھ سنوگ آگ لگا دیتے ہیں اس کو پیدھانس کرتے ہیں بابا تلسی لکھتے ہیں کہ جب جوگ بھی راگا تپ مکبھاگا سرمان سندس دس سیسا آپہوں اٹھ دھاویں رہے نپاویں دھر دھر گھالائے کیسا اس برشت احسیارہ بھاسن سارہ دھر میں سنیے نہیں کانا وہاں بھی دیترا سہیں دیس نکاس سہیں جو کہے بیٹھ کروانا اس پرکار سے آتنک کا ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ سمپون دھرا جو ہے اس سے کم پائے ماند ہونے لگے بابا تلسی سے کسی نے پوچھا کہ یہ کتنے اتی اچار کر رہے تھے کس پرکار کا یہ اتی اچار کر رہے تھے کیسی انیتی کر رہے تھے تو بابا تلسی نے بڑا سندر جواب دیا کہ ورن نجائے انیت جن دیکھتیوں کو ہنسا کرنے میں آ سکتی ہو جو ہنسا کرنے میں پریم رکھتے ہو ہنسا سے جن کو آنم دیاتا ہو ایسے دشتوں کی گھڑوں کو میں کہاں تک بکھان کروں سپرم سبیت دھر آیا تو راون کی اپنے دو دشواؤں پر چرتیا کی تھی تو یہ ایک دشا اس کی ہنسا کی جس کی اوپر سے اپن کل چرتیا کر چکے ہیں آج ہم اس کی دوسری دشا کی اپنے آپ لوگوں کو لے چلنا چاہتے ہیں راون کی دوسری دشا ہے باسنا کی دشا پہلی دشا اس کی ہنسا کی ہے جو کی صدا سبھی لوگوں کو چاہے ہوئے چاہے منشو ہوں چاہے دیوتا ہوں چاہے ناغ ہوں یکشو ہوں گندھر بے کندر کوئی بھی ہو سب کو آتنکت بھائیبھیت کرنا اس کا پرم لکش تھا اور دوسرا لکش اس کا ساب باتنا پورتی کا مانس میں اس کا سنکیت ملتا ہے کہ اس کی جو بھوک کی پربیتی ہے وہ اتنی تگڑی ہے اتنی زیادہ آ سکتی ہے اس کے اوپر کوہم کسی پرکار کا اس میں بندھن وہیسی پرکار نہیں کرتا اینکین پرکارین کیسے دیو اس کو بس تو ملنی ہی چاہیے بابا تلسی شنکیت کرتے ہیں کہ دیو دنجنر ناغ منی کنر راج کمار جیت برین جباہو بل بہت شندر برنار یعنی اپنی باہو بل سے اس نے منشیوں کی دیوتاوں کی ناک کنیاوں کو یکش کنیاوں کو جہاں جہاں سندرتہ کو پایا اس سندرتہ کو بل پورت اپنے پاس لے کے آیا ان کے ساتھ بیباہ کیا اپنی رانیاں بنایا آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں سب کی پرطاب بھانو نے کپتی منی سے بھردان مانگا تھا کہ جرہ مرہ دکھ رہت تنو میرے کو بڑھا پا نہ آئے تو سب پرطاب بھانو کو بڑھا پا تو نہیں آیا مرتو آگئی لیکن راوڑ کو بڑھا پا نہیں آیا کل دیوان جی نے بتایا تھا کہ راوڑ کے ایک لکھ پوچ سوال اکھنا ایک لاکھ پتر تھے ایک لاکھ پتر پیدا ہونے میں کم سے کم نہیں تو چار پانچ لاکھ ورث تو لگی ہوں گی تو جیسے یعنی وہ اتنا بڑھا ہونے کے باب جو بھی جوان تھا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رام جی کی 27 پیوڑی پہلے انورت نام کے ایک راجہ ہوئے تھے ان کو راؤن نے اپنے ہاتھ پہ مارا تھا اور انہوں نے راؤن سے کہا تھا کہ میرے بنس میں ہی کوئی ایسا بنس پیدا ہوگا جو تیرا بد کریں گے تو یہ راؤن کی جو ہنسا کی پربیتی سگڑی ہے اس کے اوپر سے پنکل چرچہ کیے ایک بار قویر پہندھا آپ جہاں اچھے چیز پوشپک بیمان جیت لائے یہاں صاحب میں ایک بات آپ بتانا چاہوں گا پوشپک بیمان قویر کے پاس پہنچا کیا سی آپ لوگوں کو پرشنگ یاد ہوگا پوران تک کثہ آتی کہ ایک بار مہاراج رہو نے ایک یگ کر آیا اس یگ میں قویر کو پروہت بنایا جب پروہت بنے تو یگ سماپتی کے بعد مون کو دکشنہ دی گئی تو کو نے کہا کہ ہمیں ایسے برام بن ہیں کہ دکشنہ سی کار نہیں کرتے تب مہاراج رہو نے اپنے بیمان میں بہت سی اثر اپھی بھار کے ان کو بھیٹ کے روک میں دے دیا یہ بیمان مہاراج رگو کا تھا اور اس بیمان کو رہو نے کو چھین لیا تب کو نے مہاراج رگو سے نمیدن کیا کہ ہمارا بیمان باپس دلوا دیجئے اور رگو نے پہلے سندیس بھیجا لیکن رہو نے اندیکھا کر دیا سندیس کو تب مہاراج رگو اتیاد دیکھ ہوئے اور انہوں نے ایک ڈیب بان دھنس کو پر چڑھایا کہ اس بان سے میرا روان کا بس کر دی اور جب بان کو کھنچنے لگے اسی سمیت پر برمین دیو وہاں پستط ہو جاتے ہیں انہوں نے مہاراج رگو کو منع کیا کہ راجن آپ اس بان کو مت چلا دیں گے تو روان مر جائے گا میرا لیک خندت ہو جائے گا اور میرا لیک خندت ہونے کا مطلب ہے کہ سرشتی کا بنا سکتے میں آپ کو بچان دیتا ہوں کہ آپ کے بن سنے ہی ایسے دب اور یسوری اوتار ہوں گے جن کے ہاتھ سے راؤن کا بت ہوگا اس لئے آپ میری بات کو مان کہ اس دھن کو واپس لے لی مہاراج رگو نے کہ میں اس کا سندھان تو جانتا ہوں لیکن اس کو لوٹانا نہیں آتا میرے جیسے اس وست مان نے کہ برمہ سکو چلانا تو جانتا ہوں لیکن واپس بلانا نہیں جانتا تب برمہ جی نے کہ کوئی بات نہیں اس بان کو میں ہی لے لے اور برمہ جی نے اس بان کو اپنے ادھین کر اور اس کو مفہ سواغست جی سے وہ بولتے ہیں کہ آب سوئی منتر دیو پر موحی آب وہ منتر مجھے دیجئے یہ پرکار مارو مونی پر یہ سن راون کا بد کیا جا سکے گو بیند بولو بھری گو پال بھو آب بھی تی مشال ادھو چیج دکھائے دی راون نے اس کا سن کلن کیا شندر سندر کنیاؤں کے ساتھ جبرن بیباہ کر لیا یہ اس کی بھوک کے پرٹی عسیم آسکتی ہے اور اس ہی آسکتی کے چلتے اس نے سیتا جی کاران کیا راون کی اس بھوگبادی نیتی سپڑکھا سب سے زیادہ جان کی سپڑکھا راون کی اس بھوگبادی نیتی کا اس کے پریبار بھی کوئی پالن کرتا تھا تو 100% پالن سا سپڑکھا کرتی تھی اور وہ سپڑکھا جو ہے راون کی اس پریبتی کو جاد کرتی ہے اس پریبتی کے قارن راون جو ہے سیتا جی کا حرن کرتا ہے لیکن شمپون پرسارت اور پورش کے ساتھ میں بھوگبادی سیتا کی تیجست ستا کے سامنے پراجت ہو جاتا تھا میں نے سنتوں سے ایسا سنا ہے کہ راون سیتا جی کے ساتھ جو جن کر سکتا کیونکہ راون کو یہ مرتو دیو کبیر کے جو پوطر ہے مرتو دیو انہ کا سراب ہے کہ کسی ناری کی بیپریت اکشا کے برد ہے کو اکار کر وگے مرتو کو پراب ہو مرتو کا بھائی جو ہے راون کو سیتا جی کے پرطی سوہت بنائے رکھا ہے اسد بیوہار نہیں کرنے جی دیتا ہے بیسے کنکر جی نے اس کا ایک بہت ہی منو بیگیانک سامنے رکھا ہے کہ اس کا منو بیگیانک ستھ یہ ہے کہ راون کو یہ معلوم تھا کہ شوپڑکا نے رام جی سے بیباہ کرنے کا پرستاؤ رکھا تھا شوپڑکا سندر بیوٹی پالر میں پہنچ اور وہاں سے سج دھچ سیدھی دنڈکار اور پنچ پٹی کی پوٹی میں جا کے بولتی ہے کہ تم سم پرش نمو سم ناری یا سن جو بھی دل چا بھی چا جی تو مجھ سے بیباہ کرلو تو سیتا چکہ کہ پرو باک سوپڑکا کہ بیباہ پرستاؤ کو رام جی نے شوکار نہ کر کے اس کو بی روپی کرن کر دیا اس کی سیتا جی سوپڑکا سے مجھے ورن کر اس لئے سیتا جی کے ساتھ نمبر پرستاؤ کے ساتھ بی بندنی کے روپ میں رکھتا ہے یہاں ساتھ ایک بات اور بیچار نہیں ہے جو پرست کامی ہوتے جن میں بھوگ بادی نہیں تیجادہ ہوتی ایس پرست میں اب احیمان نہیں ہوتا یہ اہنکار سن ہوتے ہیں بابا تلسی نے اس کا سن سیتا حرن کے سامر پر رام جی کے بلاف میں دیا ہے کہ کامی پرست کے انتہ کرن میں اہنکار نہیں ہوتا تھا وہ اپنی واسنہ پورتے کے اندھت میں اندھا ہو کے کچھ دی کر دی لیکن بعد میں اس کو پسچت ہو سکتا ہے اور اس پسچت آپ کے بد رہے پر سکتا ہے لیکن یا دی کامی پر اس کے ساتھ میں اہم اور جوڑ جائے تو ساتھ کلیان ہونے والا نہیں باگ بات میں پھر شنگ آتا ہے جس کا سنکیت بابا اس نے کو دیکھ کے اس پہ کام آکس ہو جاتا ہے اس لڑکی نے بہت منع کیا دیکھ تم میرے پتا کے شش ہو اس لیے میرے بھائی ہو تم کو اس پھرکار کا بھی یوہار کرنا اُچت نہیں لیکن اہمکار کے مد میں اور دنڈک نے اس بات کو سیوکار نہیں کیا اور دنڈک کا پورا رات دنڈک بن بدل گیا سات دن اور سات رات گرم بالو کی اور بھگوان ران وہاں پہنچ کے بابا تلسی نے کہ دن ڈک بن پورا سات جیسے پورا تو کامی پورس کے سات میں یدی ابھیمان اہمکار جوڑ جائے تو اس کا کلیان ہونے والا نہیں ہے اور راوڑ میں اہمکار تو اتنا ہے کہ میں رکھا تھا بیچار کہ دیوتا لوگ کندراؤں میں گھوش جاتے ہیں پہاڑ کی اور راوڑ گھوشتا نہیں کیونکہ جھوگنے نہیں دیتا اہمکار جھوگنا نہیں شکھا تھا وہاں ٹوٹنا سکھا سکتا ہے لیکن جھوگنا نہیں شکھا تھا تو راوڑ کی جو بھوگ بادی نیتی ہے اس نیتی کے چلتے اس نے سیتا جی کا ہرن کیا اور سیتا جی کو باپش کرنے کی بات جس نے بھی کیا اس کو راوڑ نے دنڈت کیا اپمانت کیا اور گری طرح سے پھٹکارا بھی آپ سب لوگ مانت کی گятتا ہیں آپ جانتے پرہست اور مالیوان کو اپمانت کیا مند دری انگا دیتیادی کو ان کو اپہا سوڑا دیا ہرسی میں اس بات کو ٹال دی لکش جی نے جو سندیس بیت کے سمجھا اس کو بھی بھول دیا لگ تاپس کر باگ بلا سا تو جس نے بھی سیتا جی کو باپش کرنے کی بات کی کیونکہ سیتا جی کے پتی اس کی پرگمار آ سکتی ہے اور اس آ سکتی کے سنکیت وہاں ملتا ہے جب رام رام ید ہوتا اور ترزیتہ پہنچتی ہے سیتا جی کے پاس میں اور بولتی کہ رام کے سر اور بھجائیں کاٹنے پر رہا ہے رام جی بار بار اس کی بھجائیں کاٹ رہے ہیں بار بار سر کاٹ رہے ہیں لیکن راؤن مر نہیں رہا تب بھگوطی سیتا نے پوچھا کہ مات راؤن کی مرت کی ہوگی تب ترزیتہ کہتی ہے کہ جب تک اس کی ہردائے میں سینے میں بان نہیں مار رہے تب تک راؤن سیتا جی کہنے لئے سمجھ کیا راؤن جی کے پاس بان کی کمی ہیں جو اس کے ہردائے میں بان نہیں مار رہے تب ترزیتہ سندھر سنکھ دیتے کہ ہردائے بسط بیدی راؤن کے ہردائے میں بیدے ہی کا باس ہے سیتا جی کا باس اور سیتا جی کے ہردائے میں رام جی کا باس ہے اور رام جی کے ہردائے میں سمپون برم بان 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 چلا دیتے ہیں تو شمس سے آئیے ہوگی کہ سمپون چلا برم بان 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 اس لئے رام جی راؤن بت جو آسکتی ہے یہ آسکتی اس کے دناز کا کارن بنی سا سیتا جی کو مہا سکتی کے روپ میں پہچان تو گیا لیکن مہا سکتی ایسور کی انگام نہیں ہے اس بات کو اس میں نہیں مان راؤن اپنے آپ کو راجنیتی کا بڑا بدوان پندیت سمجھتا ہے کہ میں راجنیتی کا بڑا پندیت ہوں لیکن صاحب یدی ہم راؤن کے کریہ کلا آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ جس پرکار سے اس کی یعنی کریہ کلا جس کریہ کار اس سے ایسا لگتا ہے کہ راجنیتی کا بدوان بلکل بھی نہیں یدی اس کو بھی شن کے اوپر شد تھا ہمارے ساتھ رہتے ہوگئے رام کی طرف داری کر رہے ہیں تو راجنیتی یہ کہتی ہے کہ اپنے بیروضی کو تککال قید کر لیا جائے بندی بنا لیا جائے لیکن راون اصار نہیں کرتا ساتھ اس کا اس بیوہار تو دیکھ وہ بیویسرن کی چھاتی میں پرہار کرتا ہے اور چنیتی دیتا ہے کہ تم جا کے رام سے مل جاؤ اپنے نگر کے اپنے راج کے خود کے پریبار کے سمست بھیدوں کو جاننے والے اس بیویسرن کو راون جو ہے رام جی کے پاس دیکھ دیتا ہے جب کی راج نیتی بڑی گوپن کی چیز ہوتی ہے راج نیتی میں اپنے بیرودھیوں سے نہیں جو اپنے پرم ہیتے سے ہی ہیں ان سے بھی بات چھپا کر رکھ چاہیے یا راج نیتی کا مول لیکن راون اس مول منتر کو بلکل دل نہیں کرتا اپنے چیز دیکھیں ایک پرسنگ اور آگے دیکھیں جب سکھ ساران بھی شن کی تیچھے بیجتا ہے کہ جا کے پتہ کر بھی شن کی کی پوزیسن ہے اور رام جی کی دل کا کیا بھی ہے اب رام جی کی شینہ کا بھی لیتے بھی کھل جاتا ہے دونوں بانر کے روپ میں آئے تھے سگریب نے انگ بھنگ کرنے کی اور لکشون جی نے ان کو چھوٹکارا دلایا چھوڑ دیا ایک پتر دیا کے جا کے میرا سندیش راون کو دے دی اب راون جب دروار میں سکھ ساران پہنچ تے ہیں تو یہ راجنیتی کی گپت باتیں ایک گپت کمرے میں لی جاتے جب گپت چر آتے تھے تو گپت چر سے ملنے کا ایک الگ بھون ہوا کرتا تھا وہاں راجہ لوگ جا کے اکیلے ہی ملتے تھے لیکن یہ سبھا میں ہی بولتا ہے اور مجیدار بات دیکھو بیانگ آت مگ دھنگ سے پوچھتا ہے ہس کے پوچھتا ہے کہ تُو اپنی کسل کہ پونی کا خبر بیبیشن کری جاہ مرکتو آئی اتی نیری وہ کٹھن کال کریت سے لیائی کٹکائی کہتا اپسن کے بات بہوری جن کے اہردہ اتی موری کہ بھائی بھینٹ کی پھر گئے اس روما اس سنی مور کہ سن ریپ دل تیج بھال بہت چکچت جو یعنی اپہا سکون لہجے میں راوان سکھ ساران سے پوچھتا تو یہ سکھ ساران جو ہیں یہ رام جی کے سیل اور سوڑ سے پر بھائی تو آئے گی اور راوان کا اپہا سن کے انہوں نے سندیش کو کچھ اس پرکار سے بتایا کہ جس پرکار سے راوان کے آتنک سے دیوتا لوگ آتنکت ہوتے تھے ایسی سکھ ساران کے سندیش سے راوان کی سب آتنکت ہو جی ہنوان جی نے جب لنکا دہن کیا اور لنکا دہن کرنے کے بعد باپس آئے تو جب تے جار گئے اور لنکا یہاں سا چر رہے سن سن کا بھائی بھیت رہتے تھی اور سکھ ساران نے سندیش دیا کہ جو آیا تھا جو نے لنکا جلائی تمہارے بیٹے اکچھ ہے تمہار کو مارا وہ سمست بندروں میں سب سے کم جور بندر ہے اور جب یہ بات سب 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 کم جور تھا تو اس سے مہا بلبان جب بندر آئیں گے تب کیا ہوگا دیکھ سکھ سان کس پرکار سے سندیش دیتے ہیں آپ سب مانس کی بدوان میں کچھ چوپائیوں کو بولتا ہوں آپ لوگ سمجھ رہیں گے کہ ملا جب انجی تمہارا جاتا رامت لگتے ہی سارا جیسے ہی بیوی سان رام جی کے پاس آئے کل بڑے گرو جی نے اس اور میں اس پرسنگ پر نہیں بولا چاہوں گا کیونکہ میرا مول پرسنگ راؤن کا چر رہے اور جیسے رام جی نے اس کا طلع کر دیا سارا سارا پرسنگ موسیقا 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 موسیقا